کہ جی میں ان کے پیسے ان کے وکیلوں پہ ان کے کیسوں پہ اور پلس پہ لگاؤں گی میں انہیں پیسہ نہیں دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین دوبارہ بات کریں گے ای ڈالر کے حوالے سے جو نادیا بخائر نے بھی ریسنٹلی سکیم کی ہے پچاس کروڑ پیار نادیا بخاری غریب عوام سے لوٹ کے رفوی چکر ہو چکی ہے آلریڈی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نادیا بخاری کے اخلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو چکی ہے سرگودہ تھانا سٹی میں تین مقدمات درج ہو چکی ہیں ایف ای ای سائبر کرائم سیل نے بھی انکوائری شروع کر دیا جبکہ نیب میں بھی ایک سو سے زائد اپلیکیشن نادیا بخاری کے خلاف دی جا چکی ہے نادیا بخاری کے حوالے سے گزشتہ روز ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اس میں اولیس پاکستانی کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح اس کو شیشے میں اتارا گیا ہے اور اس سے سکیم کیا گیا ہے اس کی ستر لاکھ روپے کی رقم نادیا بخاری لوٹ کر فرار ہو چکی ہے جبکہ جو مقدمات کا اندراج ہوا ہے اس میں آلریڈی آپ کو معلوم ہے نادیا بخاری کی ابوری زمانت کینسل ہو چکی ہے اس نے بیل بانڈز جمع نہیں کروای تھے اور اس کے بعد اس نے لہور ہائی کوٹ میں ایک پٹیشن موف کی کہ پولیس اس کو حراسہ کر رہی ہے پولیس اس کا ساتھ نہیں دے رہی نہیں اس کا کچھ سن رہی ہے لیکن جب یہ پٹیشن اس پہ ڈائریکشن ملی تو نادیا بخاری ابھی تک پولیس کے سامنے پیش نہیں اس وجہ سے کہ آلریڈی اس کے خلاف تین مقدمات درجہ ہے وہ اپنے ڈیفنس میں کیا کہے گی اب یہاں میں بات یہ ہے کہ اب متاثرین آہستہ آہستہ وہ واش ٹائمز کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کرنا شروع ہو چکی ہے ایک موسن نمی ایک نوجوان ہے جس نے ہماری ٹیم کو ایک ویڈیو بیجی اور اس نے اپنی رودات سنائی کہ اس کے ساتھ کیا بیٹی ہے نادیا بخاری نے کس طرح اس کو لوٹا ہے یہ اس کا ویڈیو بیان سنے پھر آگے چلتے ہیں اور اس ریگارڈنگ گرے کے اپی آر بھی میری میڈم کے خلاف درج ہوئی ہے سامنہ ساجش رہی ہیں اور بیسکلی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اپنے ایک موقف کو ریکارڈ کروانا ہے اور یہ کچھ جگہوں پہ میڈم نے یہ کہا ہے کہ جی میری اتنے پیمنٹ نہیں ہے میری اتنے لیابیلٹیز نہیں ہے جسے لوگوں نے بنا دیئے اور آپ میرا موقف ہی لے تو اس موقف کے ریکارڈنگ میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد سٹارٹنگ میں جسٹم کمپنی میں انویسمنٹ ہوئی اس وقت حبیب نامی ایک منجر تھے جن کے بس ہماری انویسمنٹ دو لاکھ ہوئی بعد میں پانچ لاکھ رو پہ میڈم آئی میڈم نے پانچ لاکھ رو پہ انویسمنٹ لی اور میڈم نے یہ کہا کہ یہ سوام جو آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں بلکل سے کی ہو رہا ہے اس کے ریکارڈنگ میں ہمیں کچھ اپاؤنٹس بنا کر دیئے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فائل بنا کر دیں گے جو پیمنٹ میری ساری انہوں نے رسیب کی اس کے موقع میں انہوں نے رسید بھی دی اپنی ایک کمپیٹر آئی رسید ہی اس پر جاری کیا کر دیتی یہ ڈالر کے نام کیونکہ میرے پس موجود ہے سٹارٹنگ میں میڈم کا موقع یہ تھا کہ ہماری کمپنی کیونکہ نہیں ہے اور اتنا ہمیں پتہ نہیں ہے ٹیکنیکلٹیز کا تو آئی ٹی میرا زیادہ کمزور ہے آئی ٹی سیکٹر تو ہمارے کچھ بھی ڈیفکلٹیز آ رہی ہیں جس کو ہم سیٹل کر دیں اس بہانے سے کچھ کبھی انہوں نے کہا ہمارا دبائی میں کوئی مسئلہ کر رہا ہے ہمارے اکاؤنٹ سٹاپ ہوئے وہ ہمارے کوئی مسئلہیں ہیں کچھ ہماری پیمنٹس سٹاپ ہوگئی ہیں میں ویڈرہ دے نہیں سکتی مجھے کوئی ٹائم دے پہلا ویڈرہ دینے کے بعد ان کے ٹوٹل یہی معاملہ شروع ہو گیا پھر میں نے کہا ہمارے پیسے حبیب لے کے بھاگیا حبیب کو کسی مسئلہ کی وجہ سے وہ رابطہ نہیں کچھ دن کیا حالانکہ وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں انہیں چھٹے لے کر گیا تھا کسہ مفسر جائے میں دوبارہ حبیب کو ایکسپٹ کیا وہ اس کو اینہ سے بھی جاری کیا کہ آپ نے اب تک جو اکاؤنٹس میں دیئے تھے جو آپ نے اب تک اکاؤنٹ بنائے تھے اس میں کلیر ہے خوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حبیب نے ان کے ساتھ فراد کیا تھا تو وہ اینہ سے بھی جاری کیا گیا اور ہمیں یہ کیوں کہا گیا کہ حبیب کلیر ہے وہ رومرز لوگوں نے غلط کلائے تھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں حبیب کلیر اور ہم حبیب کو دوبارہ رکھتے اس کے بعد سے لے کے اب تک انہوں نے کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیا جس کو دیا واللہ علم کس کو دیا ایک ایشو یہاں کریٹ ہوتا ہے کہ میڈم آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے پر لائیبیلٹیز اتنی نہیں ہیں اگر آپ کو لائیبیلٹیز نہیں ہیں آپ اس کو فیس کیوں گئی نہیں چاہتی آپ بار بار ٹائم کیوں گین کر رہی ہیں پہلے دن سے لے کے اب تک آپ کا موقف یہ ہے کہ مجھے ٹائم دے ٹائم کتنا ٹائم دے آپ وہ قیامت سے دو دن پہلے تک کا ٹائم دے دیں کیا آپ وہ کتنا ٹائم دیا جائے ایشو یہ ہے کہ اس وقت وہ ٹوٹلی پیسہ کوئی دینے کے چکرمی نہیں ہے آپ یہ بار بار بیان جا کے دے رہی ہیں کہ جی میں ان کے پیسے ان کے وکیلوں پہ ان کے کیسوں پہ اور پلس پہ لگاؤں گی میں انہیں پیسہ نہیں دوں گی بی بی آپ جہاں مرضی جائیں جس کے پیچھے مرضی بھاگ لیں پیسہ آپ نے دینا جو مارا ہے حقی سچی دینا آپ نے آج بھی دینا اور کل بھی دینا ہے بہتر یہ دیں اور صرف رو ورنہ بار بار کہتی ہیں ہم خاتون ہیں اگر خاتون ہیں تو اس کا اترام کریں مربانی کریں ماری پیمند واپس جی تو ناظرین یہ وہ نوجوان تھا جس نے اپنی رودات سنائی آپ کو ایک بات اور بھی بتا دو ایک بڑی اہم بات ہے کہ نادیا بخاری نے ایک انجیو بھی بنا رکھی اور اس کی آڑھ میں بھی اس انجیو کی چھتری تلے نادیا بخاری کیا کیا کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نادیا بخاری نے جو پچاس کروڑ پہ عوام سے لوٹے ہیں اس سے اس نے پروپٹیز بنائی گاڑیاں خریدی اور انہی پیسوں سے نادیا بخاری دبئی کے سیر سپارٹے کرتی رہی عیشی مارتی رہی اب غریب عوام ایک تو بدوائیں تو اس کو دے رہی ہے دوسرا کوئی بھی غریب شخص جو ایڈالر کا ایفیکٹی ہے وہ جب نادیا بخاری سے رابطہ کرتا ہے تو نادیا بخاری اس کو تھریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اب تو صورتحال یہ ہے کہ نادیا بخاری اپنے ٹھکانے چینج کرنا شروع ہو چکی ہے کل کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایڈالر کی جو مالکن ہے نادیا بخاری اس نے کون سی انجیو ریجسرٹ کروائی تھی اس انجیو کی آر میں نادیا بخاری کیا کیا کرتے رہی نادیا بخاری اب عوام کو پیسے کیوں نہیں واپس کر رہی اس کی کیا وجوہات ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں جو اپلیکیشنز دی گئی ہیں اس حوالے سے بھی کل آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ایڈالر کے جو متاثرین ہیں انہوں نے ایف آئی اے سے بھی رجوع کر لیا ہے آل اے ڈی نادیا بخاری کی جانب سے بہت سے ممران کو چیکس دی گئے ہیں وہ چیک پر ڈیسانر ہو چکے ہیں اور سرگودہ تھانہ ہو گیا یا دیگر جو تھانے ہیں جنوبی پنجاب کے وہاں میں نادیا بخاری کے خلاف بازابطہ طور پر درخواستیں دی جات چکی ہیں نادیا بخاری کے خلاف گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے اپنے انکوائری شروع کر دیا جو گزشتہ روز اورسیس پاکستانی نے اورسیس فانڈیشن پہ جو ایک اپلیکیشن سب میٹ کی تھی کیونکہ اورسیس پاکستانی ہے تھرٹی ٹو ایئرز وہ بینون ملک رہا اور اس کے اوپر بھی ادارے متحرک ہو چکے ہیں انقریب آپ دیکھئے گا کہ ہونا یہی ہے کہ نادیا بخاری قانون کی گرفت میں ہوگی کیونکہ جو سرگودہ پولیس ہے وہ نادیا بخاری کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر پر چھاپے مار چکی ہے اس کے جو ٹھکانے تھے جو اس کا آفس تھا آفس پہ بھی تعلیٰ لگاوا ہے وہ اب اسلامباد میں روپوش ہے اگر نادیا سربازی کرنی ہوتی ہے عوام کو لوٹنا ہوتا ہے وہ اگر اپنا موقف ہمیں دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ